اسلام علیکم پروگرام صحافی میں مطیع علاجان اور میرے ساتھ آج موجود ہیں سینئر جنرلسٹ اور کوٹ رپورٹر ساکب بشیر اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے جناب چودری محمد جعفر اقبال مسلم لیگ نون کے رانماں ہیں سابق ٹیپٹی سپیکر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں اور سابق وزیر مملکت پورٹس ان شیپنگ بھی رہ چکے ہیں جو جعفر اقبال صاحب بڑی تیزی سے سیاسی معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جو مقدمات آج سے تقریباً سات سال پہلے پاناما کے بڑے چاہ بڑی محبت اور دو سال کی محنت سے بنائے گئے تھے نواز شریف پہ آج ان مقدمات کے حوالے سے بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی معلومات منظر عام پہ آ رہی ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی نواز شریف صاحب کی جو اپیلوں کی سماعت تھی اس میں بھی بڑی ہی دلچسپ معلومات سامنے آئی ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت رہائی کے دھانے پر کھڑے ہیں اجساب عدالتوں میں جو پاناما کے کیسز چلتے رہے ہیں ان کے بارے میں جو ان کے شافات ہیں ان میں سے ایک تو آج خود چیف جسس عامر فاروق نے یہ ریمارکس دیئے ہیں کہ پاناما ٹرائل جو اجساب عدالتوں میں اس وقت ہو رہا تھا نواز شریف اور شریف خاندان کے حوالے سے اس میں نہ تو عدالت کو پتا تھا نہ ہی نیب کو پتا تھا کہ ملزم کون ہے الزام کون ہے الزام کیا کیا ہیں اور کس کس پہ الزام ہیں اور ایون فیلڈ میں اصل ملکیت کا الزام کس پہ ہے بینامی داروں کا الزام کس پہ ہے تو آپ کو کچھ حیرانی نہیں ہو رہی کہ یہ سب کچھ اگر پہلے یہ سوالات عدالتوں کی طرف سے اٹھا لیے جاتے ہیں تو شاید اس ملک کو ان سات مشکل سال سے گزرنا ہی نہ پڑتا کیسے لگ رہی ہے آج کل آپ کو یہ اسلام آدھائی کورٹ کی کاروائی بہت شکریہ مطیب بھئی اور سات پہٹے ہوئے سات کے بشیر صاحب کو بھی میرا سلام اور سننے والوں کو بھی سلام آپ نے لفظ استعمال کے بہت تیزی سے مجھے تو لگتا ہے کہ بہت تخیر سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو آپ نے کہا حیرانگی حیرانگی تو تب بھی ہمیں اتنی ہی تھی جتنی شاید آج یہ چیزیں سن کر اس وقت میرے آپ پہ اور بہت سارے ہم جیسے لوگوں پہ تو بہت ساری پبندیاں تھی ہیں اور گفتگو کاٹ دی جاتی تھی اور بات ہماری اس طرح سے ہونے اور ہونی پاتی تھی اور دوسری طرف جو ان کیسز میں صرف شور کرنے والے تھے حقائق کو پسے پشت رکھے ان کو بڑی پذیر آئی تھی اور بہت بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز سے لے کے اور وہ ففت جنریشن وار جس کو کہہ رہے تھے اور بعد میں آنے والے وقت میں یہ بھی پتہ چلا کہ جی بہت سارے لوگ اس وقت صبائی حکومتوں کے پی رول پہ تھے جن کا کام ہی یہ تھا یہ چلانا کرنا تو بہت اہرانگی تھی تب تب بھی جب ہم پیش ہوتے تھے عدالت میں بات کچھ ہو رہی ہوتی تھی ہم کچھ کہہ رہے ہوتے تھے ہمارے وکلہ کچھ کہہ رہے ہوتے تھے لیکن پروجیکشن جس چیز کو ملتی تھی وہ وہ تھا جو چاہنے والے اس وقت چاہ رہے تھے اور آج کے جو ریمارک صاحب نے چیف جچی صاحب کے عامر فاروق صاحب کے دیئے اس سے پہلے بہت سارے ریمارک سپریم کورٹ دے چکی ہے مریم نواز صاحبہ کا جو کیس تھا اس کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ دے چکی ہے جو احتساب عدالت میں وہاں لاہور اور پیشیاں اور اس کے بعد کہ وہ جی پانچ دس کروڑ رپیہ کہاں سے آیا کیسے آیا تو وہ سارا صاف لکھا ہوا تھا کہ میاں نواز شریف کے اکاؤنٹ سے مریم بی بی کے اکاؤنٹ میں آئے اس کے باوجود نیب والوں نے یہ لکھا تھا کہ جی ذرائع معلوم نہیں تو لاہور ہائی کورٹ بہت حیران تھی کہ جب باپ کے اکاؤنٹ سے بیٹی کو پیسے مل رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ذرائع معلوم نہیں اسی طرح تب بھی ہمیں حیرانگی ہو رہی تھی کہ میاں نواز شریف کے نام تو کوئی آف شور کمپنی کبھی رہی نہیں برطانیہ میں اگر ان کی فیملی کے دوسرے احباب کے نام رہی تو وہ الگ چیز ہے لیکن ان صاحب کو چھوڑ چھاڑ کے کیس میاں نواز شریف پہ بنا اور وہ بڑے عجیب و غریب فیصلے تھے تب بھی ہم ان کے اوپر بات کرتے تھے آج تیزی سے نہیں تخیر سے اور اس تخیر میں ہم نے کیا کچھ گوا دیا سیاست بھی گوائی اخلاقیات بھی گوائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ملک کی معیشت کو ہم نے تباہی کے دانے پہ لا کھڑا کیا چوتی صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقت بدل گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے محسس ججز صاحبان تو وہی ہیں چیف جسس آمر فاروق بھی یہی تھے آج سے چھ سات سال پہلے اور آپ بھی یہی تھے تو آخر بدلہ کیا ہے اب آپ کو کیا امید نظر آنا شروع ہوگی ہے بدلہ کیا ہے بدلہ یہ ہے کہ جناب امران خان کو جس پروجیکٹ کے تحت لایا گیا اور جس طرح سے جن لوگوں نے ان کی پذیرائی کی اور جو ان کی خواہشاتی وہ اس ملک اور قوم کے سامنے بڑی کھل کے آگئیں اور کھل کے آنے کے بعد مرخلے ان سب کو پشمانی بھی ہے اور آج وہ پاکستانی سیاسی تاریخ کا حصہ نہیں ہیں وہ لوگ اور شاید کل کو بھی وہ نہ بانتا ہیں کن کو پشمانی ہے کن کو پشمانی ہے کن صاحب کو کن صاحب کو پشمانی ہے ہاں آپ نے کہا نا آج یہ تو آج سے جی آج سے پہلے آپ کے سابق آرمی چیف باجوا صاحب کے دو تین کوٹیڈ ان کوٹیڈ اور جو وہ انٹرویوز تھے ان کے اندر کیا تھا سارا آپ کو بھی انٹرویوز سے ہی پتا چلا کہ وہ کیا کرتے رہے نہیں ہمیں تو ہم نے تو بھوکتا ہے وہ سارا کچھ ہمیں تو اپنی جان پہ بھوکتا ہے ہم نے ہمیں تو سارا اس وقت بھی پتا تھا اور یہ گورنمنٹ آدم اعتماد کے ذریعے جب ملی اس سے بہت پہلے تک جب گجران والا میں جلسہ ہوا جس میں پہلی دفعہ میاں نواز شیف نے ان کرداروں کے نام لیے اس جلسے سے پہلے تک اور اس سے جلسے کے بعد عدم اعتماد تک ہمارے لیے تو وہی لاتھی گولی کی سرکار تھی وہی پرچے تھے وہی سارا کچھ تھا ہم نے تو وہ سارا بھوکتا ہے میں تو پہلے نظر آ رہا تھا لیکن ان صحاب کو اپنی اس بات پہ زد تھی اور وہ ایک پیج کی باتیں بھی چلتی رہیں سیم پیج کی باتیں بھی چلتی رہیں اور وہ مطلب نکے کے اببا کی ساری وہ جو تفصیل ہے اور وہ سارا پوری قوم نے دیکھا ہم نے تو ڈریکٹ بھوکتا ہے وہ سارا ہمیں تو تب بھی معلوم تھا کہ کون کیا کر رہے اور کہاں کیسے ہو رہا ہے اچھا جعفر اکبال صاحب کچھ لوگ کی یہ رائے ہیں کہ نکے کا اببا اور نکہ ابھی دونوں زندہ ہیں آپ کیا کہیں گے بس نکہ بدل گیا اور اببا بدل گیا ہے اللہ انہیں زندہ رکھے جس نکے کی میں بات کر رہا ہوں اور جس اببا کی میں بات کر رہا ہوں اور ان کی صحت سلامتی کے لیے دعا مانگیں گے ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگیں گے کہا یہ جا رہا ہے جعفر صاحب کہ نکہ بھی بدل گیا ہے نکہ بھی بدل گیا اور اببا بھی بدل گیا ہے ایسا قطن نہیں ہے جی اچھا دیکھئے میری جو اپنی اگر میں پیچھے بہت زیا صاحب کے دور سے جس کا بہت تھوڑا معلوم ہے اور اس سے اگلا جو پرویز مشرف صاحب کہایا وہ بطور سیاسی کارکون اس کو جھیلا اور بھگتا اور پرویز علاہی صاحب گجرات میں وزیر اعلیٰ تھے اور سارا تو تب پرویز مشرف صاحب نے بھی یہ ساری کہانیاں گھڑی تھی تب بھی یہ باتیں ہوئی تھی تب بھی میڈیا کو صرف استعمال کیا گیا تھا اور پھر بعد میں وہ مجبور ہوئے کس بات پہ کہ نہیں فیصلے وہی بہتر ہیں جو عوام کرتی ہے آخر میں یہ بتا دیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی بھی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ زیر اطاب ہے میڈیا ابھی بھی آزاد نہیں ہے اب آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ آئین اور کانون کے مطابق ہو رہے ہیں میں نے کہیں بھی یہ بات نہیں کی کہ آج سب کچھ آئین اور کانون کے مطابق ہو رہے ہیں اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میڈیا بلکل آزاد ہے اور میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں کہ وہ جماعات زیر اطاب ہے لیکن زیر اطاب ہونے کی مختلف وجوہات ہیں اگر میری اور میری جماعات کی بات کی جائے تو ہم 2014 کے دھرنے سے زیر اطاب ہیں اور عطاب ہمارے اوپر کس لیے تھا کہ ہم موٹر ویس بنانے نکلے تھے بجلی کے کارخانے لگانے نکلے تھے ہم رہشیہ اور ترکی کو ساتھ ملا کے اور اس سی پیک کو آگے تک لے جانے کی باتیں کر رہے تھے ہم انڈیا سے وہ باتیں جو جنگ کے ذریعے ہونی ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کرنے کے لیے تیار تھے ہمیں تو سزا ان باتوں کی ملی اور زیر عطاب ہم آئے ہمیں سزا سادہ لفظوں میں کہیں وہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا نا جی اسی اٹھائی مئی علیہ نو مئی علیہ نہیں اور جو ابھی جن کو سزا مل رہی ہے ان کو سزا تو آپ ایک لمبی داستان ہے ان میں سے جس کارکن کو پکڑا گیا ہے اس نے عمران خان کی سیاست کے پرخچے اڑا کے رکھ دی ہیں وہ رشوت کی بات ہو سیاسی عدے بانٹنے کی میاں نواز شریف کو چھوڑ کے جانے والے بھی کوئی ایک بندہ بتا دیں جس نے کہا ہو کہ میاں نواز شریف نے کرپشن کی ہے یا مجھے کہا ہے کرپشن کرنے کے لیے نہیں آپ کو ملے گا کوئی ایک آدمی کوئی ایک آدمی ایسا مل جائے کارکن جس نے کہا ہو کہ میاں نواز شریف یا جماعت نے جو ہے وہ قومی املاق کو نقصان پہنچانے کا کہا یا کوئی منصوبہ بندی کی لیکن یہ آج کل جو کہہ رہے ہیں جعفر صاحب یہ کوئی رضا کرانا طور پر تو نہیں کہہ رہے ہیں یہ آپ کو یہ پتہ ہے اور ہم نے بھی پتہ ہے یہ کوئی نہ کوئی پریشر تو ہے نا ان پہ متیولہ صاحب پریشر ہمارے اوپر تھا دہشت گردی کے یہی پرچے تھے یہی جیلیں تھی اور یہ مجھ سے زیادہ تو میں سلوٹ کرتا ہوں احل چیمہ صاحب کو فواد حسن فواد صاحب کو مفتہ اسماعیل صاحب کو عمران شیخ صاحب جو پی اے سو کے ایم ڈی تھے ان کو کہ ہم تو سیاسی کارکن ہیں نا تو آپ یہ مان رہے کہ آپ پہ بھی پریشر تھا اور آج بھی پریشر ہے صرف فرق یہ ہے کہ آپ ہمارے اوپر یہ پریشر تھا نا جی ابھی بھی وہی پریشر ہے کہ نہیں ہے فرق کی ہے کہ آپ نے برداشت کیا اور ان سے برداشت نہیں ہو رہا آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے برداشت اس لیے کیا کہ ہم حق پر تھے ہمارے قائد نے کوئی جرم ایسا نہیں کیا ہماری ہماری جماعت نے کوئی ایسا ہماری جماعت نے کوئی ایسا نہیں کام کیا پریشر تو جس آدمی نے بھی دنیا کے اندر کوئی بڑا اور اچھا کام کیا ہے آپ صحافت کرتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک بہتر پوائنٹ آف یو جو ہے یا ایک نیوٹرل یا ایک جو آہ رائے عامہ ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں کہ لوگ کس معاملے میں تو آپ کو بھی وہ حقیقت پہنچانے میں بہت ساری رکابٹن اور دشواری آتی ہیں آپ کبھی نہیں رکے کیونکہ آپ حقیقت کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں جو حقیقت کو لے کے نہیں چل رہے ہوتے کسی کے آلہ کار بنتے ہیں ان کے ساتھ پوری انسانی تاریخ میں یہی کچھ ہوا ہے بارال پوری حقیقت پوری حقیقت کو تو لے کے کوئی بھی میڈیا پہ دعویٰ نہیں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ پوری حقیقت بیان کر پا رہے ہیں میں ساکر بشیر صاحب کو بیچ میں شامل کرنا چاہتے ہوں اس گفت کو میں ساکر بشیر صاحب آج کی جو سامباز ہائی کورٹ کی کاروائی ہے وہ تو دیکھ کی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی عدالت ہے یہ وہی ججز ہیں کہ جو آج سے چھ سال پہلے جب نواز شیر صاحب یا نونلی کی درخواستیں آتی تھی تو اس وقت تک تو جیسے جس کو کہتا ہے جیسے جانتے نہیں پہچانتے نہیں اور آج تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے معزز عدالت جو ہے وہ رو پڑے گی اتنا ظلم ہوا ہے میاں صاحب پہ جی بالکل یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس وقت رویہ جو ہے وہ جوڈیشیری کے مختلف تھے اوپر سے لے کر نیچے تک اور اب جو ہے وہ رویہ بدل چکے ہیں لیکن آج جو بینچ کی جانب سے جو ریمارکس جو ابزرویشنز آ رہی تھی میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس وقت کی جو سپریم کورٹ ہے یہ اس کے خلاف چار شیٹ ہے جو ایک مانیٹرنگ جج تھے وہ مانیٹرنگ کر رہے تھے اور نیچے جو کیس بنا اتنا جو ہے وہ فیک اور فریورس قسم کا کیس اس طرح بنایا گیا کہ جس کا کنون نہ سر ہے نہ پیر ہے کہ جج کہہ رہے ہیں کہ اس کا چارج ہی ٹھیک طریقے سے فریم نہیں ہوا تو آپ پوری بنیاد جو کھڑی ہوتی ہے پوری کیس کی اگر آپ نیکس ٹیج پہ ہی نہ جائیں کہ چارج ہی ٹھیک فریم نہیں ہوا نیب شواہد ٹھیک طریقے سے جج نہیں کر سکا پھر سپریم کورٹ نے جس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ جب سپریم کورٹ ایک ٹرائل لیول کے کسی کیس میں انوالب ہو جاتی ہے تو جو فیر ٹرائل کا سارا پروسس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس میں بھی یہ بھی ہوا کہ سپریم کورٹ جب انوالب ہوئی تو جو جی آئی ٹی رپورٹ انہوں نے اپنے لیے مانگوائی تھی وہی نیب لے کر آج تک چلتا رہا آج تک پہلے تو اتصاب عدالتوں میں پھر ہائی کورٹ میں جب جب یہ کیس لگا نیب کہتا تھا جی جی آئی ٹی رپورٹ تو وہ سوال آج پھر آیا کہ نیب نے کیا کیا تو جواب اس کا یہ تھا کہ کچھ بھی نہیں کیا نیب نے پورے کیس میں کچھ نہیں کیا آہ اس پہ ریلائے کیا انہوں نے جو رپورٹ تھی پھر ایک اور بڑا ایک آسپیکٹ سامنے آیا کہ جو نائن اے فور میں تو بریت ہوئی ہے مطلب اور اس میں کرپشن کے اور آہ ڈس آنیسٹی کے اور آنفیر میز سے آپ نے کوئی اساسے بنانے کا جو چارج تھا اس میں تو بریت ہوئی ہے مطلب چھے جولائے دو ہزار اٹھارہ کو ایون فیلڈ ریفرس میں جو نواز شریف صاحب کو سزا ہو رہی تھی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن سے بری ہیں ان کو آمدن سے زائد اساسا جاد میں صرف جو ایونائن اے فائیو میں سزا ہے اور پھر نیب نے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا تو یہ سارا میرا یہ خیال ہے کہ جیسے جیسے یہ ایک کیس کھل رہا ہے یہ بنیادی طور پر اس وقت کی سپریم کورٹ جو تھی سپریم کورٹ کے جو ججز تھے ان کے خلاف یہ چار شیٹ ہے اب جو جی ای ٹی تھی جی ای ٹی کے ٹی او آرز وہ پتہ کر رہے تھے ٹی او آرز کیا تھے جی ای ٹی نے کیا کیا اس کیس میں وہ بنیادی طور پر انڈیریکٹلی سپریم کورٹ کی طرف جا رہا ہے تو یہ ایک سبق بہرحال سیکھنا چاہیے کہ آپ کوئی بھی ایسا کیس بنائیں گے جس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو تو پھر آپ کو وہگنا بھی پڑتا ہے تو آج سارے وہی جو اس وقت کے ججز تھے ساکر بنیسار آصف سعید خوصہ دوسرے تیسرے جتنے ججز تھے سب کے نام اس میں آئیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے اس وقت کے ایک سٹنگ پرائیم میسٹر کو آپ نے گھر بھیج دیا اور ان پر فار لائف جو ہے وہ ڈسکوالیفکیشن کی دلوار بھی لٹکا دی ٹھیک مگر ساکر بنشیر صاحب ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں جو بے شرم باختیار لوگ ہوتے ہیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بھگتنا تو نظام کو پڑتا ہے عوام کو پڑتا ہے اس ملک کو بھگتنا پڑا ہے اور یہی سوال لے کے میں جعفر اقبال صاحب کی طرف جاؤں گا مگر ایک چھوڑ سی بریک کے بعد